مہپارہ تاکہ اس سے پہلے سوہیل پہنچتا مہپارہ اسلام آباد میں سی اے کا امتحان دینے چلی جاتی ہے سوہیل بھی اپنے بندوں کے ساتھ پاغلوں کی طرح مہپارہ کو ٹونٹا ہے لیکن مہپارہ جب اسے کہیں بھی نظر نہیں آتی تو وہ آجرہ کی بات پر یقین کر لیتا ہے کہ شاید آجرہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ میرا وہم تھا مہپارہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے مہپارہ اپنے امتحان کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے اسلام آباد میں مہپارہ سلار کو بھی دیکھ لیتی ہے جب سلار کی نظر مہپارہ پر پڑتی ہے تو سلار بھاگتا ہوا مہپارہ کے پاس آتا ہے لیکن مہپارہ سلار سے ملنے سے انکار کر دیتی ہے تو سلار منتے کرتا ہے مہپارہ سلار کی کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی اور سلار سے کہتی ہے کہ پلیز اب میرا پیچھا کرنا چھوڑ دیں اور اپنے اور اپنی والدہ کے رویے کی معافی مانگتا ہے مہپارہ کہتی ہے کہ مجھے آپ سب سے کوئی گلہ نہیں ہے آپ نے ہمارا ساتھ دیا کر میں جگہ دی یہ سب احسان ہیں آپ کے ہم پر سلار مہپارہ سے کہتا ہے کہ پلیز مہپارہ مجھے شرمندہ نہ کرو میں پہلے ہی بہت پرشان ہوں مجھے تمہاری دوست نے ساری حقیقت تمہارے بارے میں بتا دی ہے کہ تم رائد کو پسند کرتی تھی جب مہپارہ سلار کی زبان سے رائد کا نام سنتی ہے تو فق کو کر رہا جاتی ہے کہ سلار کو اس کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے